مانینیے ادھاکش مہدے، آدھرنیے بھگونا جی، دیویوں اور سجنوں ڈاکٹر راجندر پرساد، سمارک، ویخیان مالا کہ اس دو دیوسیے سماروں میں آپ سب کا سواگر کرتے ہوئے مجھے بہت خوشی اور مجھے بہت حرش ہو رہا ہے بھارت ورش کے پرثم راشت پتی، ڈاکٹر راجندر پرساد کی سمرتی میں آکاشوانی دوارہ، اس بھاشن مالا کا یوجن سن 1979 سے پرتیورش کیا جا رہا ہے یہ سماروں ہمیشہ دلی میں ہوتے آئے ہیں اس سال ہم لوگوں نے یہ آکاشوانی میں اور سوچنا پرسارن ویبھاگ میں اس بارے میں سوچا گیا کہ یہ کس حد تک صحیح ہے اور ٹھیک بات ہے کہ اس قسم کے سماروں سب دلی میں ہی ہوں اس سال سے یہ نڑلے لیے گیا ہے کہ یہ سماروں آکاشوانی کے ویبن کے اندروں میں باری باری سے کیے جائیں گے ہمارے اس برش کے وقتہ شری سندرلال بہگنا تو آپ سب سے بہت اچھی طرح پریچت ہوگے آپ خوب جانتے ہوں گے ان کا نام میں نے ان کا نام سب سے پہلے چپکو آندولن میں ان کے سکریے روپ سے کام کرنے کے کارن جو ان کو بھارت میں ہی نہیں بلکہ ساری دنیا میں جو شہرت ملی ہے جب سنا تھا ون سرکشن اور پریعورن کی شدتہ یہ دشاں میں آپ نے جو سکریے بھومی کا نبھائی ہے اس سے آپ کی آسادن پرتباہ کا بہت ہی اچھا پریچے ملتا ہے اس آندولن سے جڑ کر آپ نے دیش ہی نہیں ویدیش میں بھی پریعورن کی شدتہ یہ لیے ایک جو جاگروپتہ اتپن کری ہے اس قسم کی مثال ملنا بہت مشکل ہے بھارتی سنسکرتی سے اور بھارتی سنسکرتی میں آپ کی حاستہ بلکل اٹوٹ ہے اور اسی لیے شاید انہوں نے آج کا وشے رکھا ہے سبیتہ کا سنکت اور سانسکرتی کا سندیش پریعورن کے سندر میں اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا کہ جو انہوں نے آج کا وشے چنا ہے وہ بہت مہتپورن ہے اور وہ ایک ایسا وشے ہے جو ہم سب کے بہتی نزدیک ہے اور نزدیک ہونے کے باوجود ہم عام طور پر اس کو بھول جاتے ہیں اور میرے خیال میں ان کا جو واقعان ہوگا اس میں سب سے مہتپورن چیز یہی ہوگی کہ ہم ایک ایسی چیز کو جو ہمیشہ ہمارے نزدیک ہونی چاہیے کس طرح سے نزدیک اصل میں لے آئیں آج ہندوستان کا بھارت ورش کا دنیا کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جہاں سے یہ پکار نہیں آتی کہ بہوگنا جی کو ہمارے بیچ بھیجیے اور اس لیے آج میں ان کا بہت ہی حباری ہوں کہ اتنی مصروفیت کے باوجود اتنے ویست ہونے کے باوجود انہوں نے ہمارا یہ مننے منترن سوئکار کیا اور وہ ہمارے بیچ میں آج یہاں آئے ہیں سماروں کے ادھیاکش شریعہ امرتلال ناغر دیش کے بہت ہی پرسد سہیتکار ہیں مجھے معلوم ہے کہ ان کا بہوگنا جی سے پرانا سمپرک ہے اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ ان کا آکاشوانی سے بھی بہت پرانا سمپرک ہے اور بہت سنے ہیں ان کو اس سنسطان سے اور یہی وجہ ہے کہ طبیعت بہت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود انہوں نے یہاں آنا آج منظور کیا میں ان کا بہت آباری ہوں دیویوں اور سجنوں میں آپ کا بھی اور سب شوتاؤں کا جو آج یہاں ہمارے نمنترن کو سوئکار کر کے یہاں پڑھا رہے ہیں ان سب کا بہت آباری ہوں کہ آپ نے آکاشوانی کا نمنترن سوئکار کیا اور آج شام کو ہمارے سنگ ہمارے بیچ آپ آئے اب میں اکدہش مہدے سے اجازت چاہوں گا کہ میں بھگونا جی سے التجازہ کروں کہ وہ اب اپنے واقعان کا پہلا باغ آرم کریں شدہ ناغر جی اور شمانت ناغریکوں ادھکاریوں لخنوں کے نواشیوں لخنوں میرے لیے بہت نئی جگہ ہے نئی اس مہینے میں کہ روز جس پرکار میں گاؤں میں گھومتا ہوں اس سے بھن آپ جیسے بدو جنوں کے سامنے آج اپستت ہوا ہوں جب یہ لخنوں میں ماشن دینے کی بات ہوئی تو سب سے پہلے میرے سامنے بات ہی آئی کہ میں ایک گاؤں کا آدمی آپ میں سے سائد ہی کوئی ایسا گھتی ہو جو دس پریوار کے گاؤں میں جنوا ہو اور میرا جیدہ سمیں گاؤں میں بیٹتا ہے پسلے تیس ورشوں سے بیدیار تھی جیبن کے دو ایک ورش چھوڑ کر جبکہ میں لاہور میں رہا اس کے علاوہ کوئی بڑے سہروں میں رہنے کا مجھے موقع نہیں ملا اور سہروں کی جو تیجیب ہے اس کا مجھے کوئی انوام نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ میری بھاسا ایسی ہے جس کا بدھی سے کم بھاستہ پڑتا ہے لیکن ہردے سے زیادہ بھاستہ پڑتا ہے اور اس کے مارفت میں ہمیشہ جو عام لوگوں کی بیوار بدھی ہے اسی کا شنگرہ کر کے اس کو فیلاتا رہا ہوں لیکن ہم جس یوگ میں رہتے ہیں اس میں ہمارے پاس جیان کا تو بہت بڑا بھنڈار ہے لیکن بیوارک بدھی کے لئے اس میں کوئی ستھان نہیں ہے پرباہ کے ورد تیرنے والا ہونے کے ناتے میں نے اپنے ایک اور موقع اپہاست کا پاتر بننے کا یہ اوثر اپنے ہاتھ میں آتا دیکھ کر اسے سوکار کیا ہے اور آپ سب جانتے ہیں کہ پرباہ کے ورد تیرنے والوں کے پاس کئی طرح کی پروشکاروں کی پونجی ہوتی ہے ان میں اپہاست پہلا پروشکار ہے اس کے دوسرے تین اپہاستکار ہیں اپیکشاہ، الگاہ اور افمان اور مجھے آشا ہے کہ میری گوارو بھاشا اور بیچاروں کے بدلے آپ سب بدوجین اپنی طرف سے اپہاست کا بھرپور پروشکار دینے میں کوئی کوتا ہی نہیں رکھیں گے اس بھاشن کے بعد لخنو بہت لمبے عرصے سے تہجیب کا کیندر رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ستہ اور شاشن کا کیندر بھی میرا پسلے تیس ورسوں سے لخنو سے سممند رہا اور اس کی جی سمڑتیاں ہیں وہ بہت شخد نہیں ہیں میں پرائے گاؤں کے لوگوں کے دکھ دردوں کو لے کر ان کے فریادی کے روپ میں یہاں لخنو آیا اور ہمیسا یہاں سے مجھے خالی ہاتھی لوٹنا پڑا شیوہ کاریوں کے بارے میں جس نے دیش اور دنیا کا دھیانہ کرشت کیا آپ نے جکر کیا چپکو آندولن نے اس آندولن کے شروعات پر لخنو سے اوری بات کسی کو معلوم نہیں ہے ہم لوگ پہاڑوں میں سوچتے تھے کہ پہاڑوں کی گریبی کس طرح سے دور ہو ایک ہی راستہ تھا کہ وہاں پر جنگل بہت تھے اب جنگلوں کے قائم کرنے والے جو ٹھیکے دار ہیں ان کو مالدار کہتے تھے ہمارے پہاڑ میں تو کوئی اتنی پونجی والا آدمی ہوتا نہیں ہے تو ہم لوگوں نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی خادی گرامدیوں کی سنستائیں بنا کر اور ان کے مادھم سے وہاں لیسے کے کارخانے کھولیں کیونکہ بریلی میں سرکار کی طرف سے ایک بہت بڑا کارخانہ چلتا تھا ہوا ایسا کہ ان کارخانوں کو لیسی کے جو دام تھا وہ رکھا گیا سرکار کی اور سے ایک سو پہنٹا دیس روپے کوئنٹل اور بریلی کی جو فیکٹری تھی اس کو نلتا تھا پچاسی روپے کوئنٹل تو ہم اس فریاد پہ لے کر میں اور میرے ساتھی چنڈی پرشاہ جی بھٹ یہاں لخنوں میں آگے بڑی مشکل سے ہم کسی طرح سے شاکشات کار پرابت کر سکے اچھا دکاری مہدے سے آخیر میں ہم نے کہا ہم صرف اس لئے آئے ہیں کہ بریلی کی فیکٹری کو جس بہو پر لیسا ملتا ہے اسی بہو پر ہمارے پہاڑ کی فیکٹریوں کو ملنا چاہیے چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو انہوں نے کہا بریلی کی بات دوسری ہے اس کو چھوڑ دو تو بس اس کے بعد ہم نے کہا کہ اب یہاں آنا تو ویکار ہے وہیں لوگوں کے پاس جائیں گے تو اس طرح سے چپکو آندورن کے لئے بنیاد بنی تھی جب یہ آندورن کچھ ہی مہنوں کا شیشو تھا تو لخنوں سے ہمیں ایک پرمان پتر میرا سرکاری فرمان کے روپ میں کہ یہ بیماری کی دوا تو اچھی ہے لیکن اناڑی کے ہاتھ میں کویکس کے ہاتھوں میں ہی اس لئے اس سے نقصان ہونے والا ہے اس سے مجھے بیگیانک بانکی کی پرارمبک گیان پرابت کرنے کی پریرنا ملی اور ہم نے جتنے قریب 28 ورکنگ پلانس جو تھے وہ پڑھ ڈالے جب اس شیشو نے چلنا اور بولنا پرارمب کیا خاص طور سے جب اس کا وہ مہان منتر پرکٹ ہوا جس نے اس کو وشو وکھیات بنایا ہے آپ لوگوں کو شاید معلوم نہ ہو وہ منتر تھا کیا ہے جنگل کے اپکار مٹی پانی اور ویار مٹی پانی اور ویار جندہ رہنے کا ادھار بس جو ہی اس منتر کا ادھوش ہوا تو پھر ہم کو قرار دیا گیا اور سات سال پہلے یہ گھوشنا یہ ہی لخنوں سے ہوئی تھی تو اس سے ہمیں ایک اور پیرانہ ملی ہم نے ساندورن کو ویجیان کے ساتھ بکاس کے ساتھ اور لوگتنطر کے ساتھ جوڑنا شروع کیا اس کا ہمیں اوثر ملا اس پرکار لخنوں کا یوگدان میرے جیسے گرامین کارکردہ کے جیبن میں ادھک پرشارت کرنی کی پیرانہ دینے کرنا اور میں لخنوں واشیوں کا بہت آواری ہوں اور لخنوں کی سرکار کا اس کے لیے ہم کو اس طرح کا پرشارت کرنی کی پیرانہ نہ ملتی اور یہ آندولن پورے بشو میں نہ فیدتا اگر چھوٹی سی گھٹنا لخنوں میں نہ ہوتی اس پرستیدی میں بھی اس جاکھیان کے نمترن کو شوکار کرنے کا ساتھ میں اس لئے بھٹور پایا کہ یہ ہمارے پرثم راشت پتی سورگی راکٹر راجین پرشارت جی کے پاول سمرتی میں ہو رہا ہے اور وہ بھارت کی گرامین جنتہ کے ساتھ اتنے ایک گروپ ہو گئے تھے کہ وہ جو راشت پتی بھون بیٹیس راج کے دوران میں بھوگوادی سبیتا کا کیندر تھا اس کو انہوں نے بھارتی اصنسکرتی کا جیبن تپرتی منا دیا ان کے جیبن میں آدرس اور بھار کی دوری جو آج ہمارے راشت کی سب سے بڑی کمجوری ہے سماپ تو گئی تھی میں تو پرتیکش ان کے سمبرک میں نہیں آیا تھا لیکن میرا بین جی جن کے ساتھ میں کائم کرتا تھا تو ان کے پاس دلی میں جاتی تھی راشت پتی بھون میں ٹکتی تھی تو وہ مجھے بتاتی ہی تھی کہ راشت پتی بھون میں کیسا کیسا ہے اور وہ کس طرح سے ساتھ گی سن کر گاندی جی کے بیچاروں کے پرتی یو آستہ میں میری آستہ بہت درڑ ہو گئی باپ جی نے سویم کہا تھا کہ راج اندر بابو کا جیسا بنمر مرتا پورن بیو اور پرو بابو ہے واسا کہیں بھی کسی بھی نیتا کا نہیں ہے میں نے اس بیچار کے تھا اور دیش میں کروڑوں لوگوں کو بھوک سے بچانے کے لئے ایک ہی راستہ تھا کہ ہم ویدیش سے اناج مگائیں تو انہوں نے اپنی دور درشتی سے یہ بات دیکھ لی کہ بھارت جیسے کرشی پردان دیش کو اپنی خوراک خود پیدا کرنی چاہیے اور پھر انہوں نے لوگوں سے اپیل کی بھائی جس سے جو بن پڑے ادھ انہ پیدا کرنے کے لئے جتنا کم انہ خرج کر دیش دے ان کی اپیل پر ہزاروں لوگوں نے سمی کھانا کم کر دیا تھا اور انہوں نے نسچے کیا تھا سمی سمی پر اکواس کر انہ بچائیں گے اب آتی ہے سبیتہ کی بات آخر جس کو آج ہم سبیتہ مانتے ہیں وہ ہے کیا سامان نے تا جو تین چار سو ور سپرے یورپ میں اور دیگی کرانتی ہوئی اور اس نے ایک نئی سبیتہ کو جنم دیا اسی کو آج ہم سبیتہ مانتے اس سبیتہ نے جیبن کے پرتی اور پرکرتی کے پرتی مانوشری کے درشتی کون میں ایک بنیادی پریورتن کر دیا بھاپ کے انجن نے مانوشری کے ہاتھ میں اس سکتی دے دی اور اس سکتی کا پریوک کر کے پرکرتی کے ساتھ بیہبار کرنے کا اس کا جو رشتہ تھا وہ برکل بدل گیا اب پرکرتی اس کے لیے ایک سنسادن ماتر رہ گئی اور اس سنسادن کا سوامی بن گیا اس کے علاوہ وہ اپنے کو انجیب جندوں سے بڑا ماننے لگا کیونکہ پرکرتی پر کابو پانی کی شکتی اور شادن اس کے علاوہ کی دوسرے کے پاس تو تھی نہیں دوسرے اس نے سماج کی پریواص بدل ڈالی پہلی بار وہ کیول مانبوں کے سماج ہی مانا جانے لگا سماج کیول مانبوں کے سماج تک سیمت کر دیا گیا یہ دو مان نتائیں آج کی مانب سبیتہ کے وکاس کا آدھار بنی پرکرتی وستو ہے اور سماج کیول مانبوں کا ہے سی ام جوڑ کی کتاب جب ہم سکول میں پڑھتے تھے تب بھی پڑھائی جاتی تھی ان کا سبق اور سی پڑھائی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں اس سبیتہ کا گنگ کرتے ہوئے کہ اس نے ہم کو اتنی سبیتہ پردان کی ہیں جو کہ ہمارے پور وجہوں کو افل لب نہیں تھی اور جس سماج میں ادھک سے ادھک سویدھائیں ہوں وہی سبیتہ سماج آج کہہ جاتا ہے ان سویدھاؤں میں سنچار اور یاتیات کے شادن ہیں اور آرام کی چیزیں ہیں اور ان سب شادن سویدھاؤں کا کیندری کرن نگروں میں ہوا ہے اس لئے نگری کرن کو بھی وکاس کا ایک ماندر میں مانا جاتا ہے یہ شتابدی میں نگروں میں رہنے والی جن سنکھا بہت تیجی سے بڑی ہے اور اب کہتے ہیں کہ بھارت میں 32 کروڑ لوگ نگروں میں رہنے لگ جائیں گے تو نگروں کی جو انینترد وردی ہوئی ہے اور اس سے جو سمسی پیدا ہوئی ہیں اس سے جو بکاس دیش مانے جاتے ہیں وہ بہت بھائی بھی تو اور کئی دیش نے اپنے نگروں کی سنکھیا کو اس کی بردی کو نینترد کرنے کے لئے نیم بنا دی ہیں بڑے کڑے کڑے نیم کہ اب اس نگر کی اس سے آگے بردی نہیں ہوگی لیکن ہمارے جو دیش میں تو نی نگر بہت تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں اور نگر ہی نہیں اپنگر ہی بڑھتے جا رہے ہیں اب لخنوں کی اردگرد ہی کئی اپنگر بڑھ گئے ہیں نگروں میں جو صوبی دائیں اپلپد انہیں گاؤں تک پہنچانے کا پریاس بکاس کا ایک مکھی کارکرم ہے ہم نے بپلتا کو بکاس مانا ہے ایفلینس کو اور جس سماج کے پاس بھوک کی جتنی ادھک بستویں ہوں گی وہ اتنا ادھک بکشت مانا جائے اب بھوک کی بستویں آئیں کہاں سے آخر ان سب کا بھنڈار تو پرتبی ہے چاہے ان نبی کرت شادن ہو دھاتو کھنیز تیر ہو اور چاہے چراغہ بن کرشی بھومی اور شمدر جیسے نبی کرت ہونے والے سادن بپلتا والے وکاس کے لئے منوشے نے تقنیقی کی مدد سے پرکرتی کے بھنڈاروں کا عشیمی دہن کیا ہے اور آج جو بیوہ دکھائے دیتا ہے وہ سواہب نہیں نہیں یہ تو علی بابا کی طرح منوشے کی ہاتھ میں تقنیقی کی چابی لگ گئی اور پرکرتی کی جو صدیوں کی جمع پونجی تھی اس چابی سے اس نے کھولا اور ایک آئیک ہم سمرد ہو گئے سمپن ہو گئے یہ سمپن نتا سواہب آئی ہے یہ تو ایک آئیک آئی ہے باجی مار رہے ہیں آپ دیکھئے جس کو وکاس مانا جاتا ہے کہ پرطی بیکتی آمدنی بڑے گی 1965 اور 75 کے بیچ میں گریب دیشوں کے آئے میں تو 60 روپے بارشی کی بردی ہوئی لیکن امیر دیشوں کے آئے میں 1040 روپے بارشی کی بردی ہوئی 65 دنیا کے دھنی دیشوں کے بیباب کا آدھار ان کا عدیو کی کتبادن ہے انہوں نے وکاس کا اپنا مان لند سارے بشو میں پھیلایا ہے اور آج ان کے پیمانے سے گریب مانے جانے والے دیشوں کے سامنے وہ آدرش بن گئے ہیں اس آدرش کی پرابتی کے لیے دھنی دیشوں کو اپنی سایتہ کے لیے آمند کرتے ہیں ہر گریب دیش میں یہ ہول لگی بھی ہے کہ دھنی دیش ہماری کن کن وکاس یوجنوں کے لیے تھیلی دے کر آئے اور اس کے لئے بہور آسٹری کمپنیاں گریب دیشوں میں کاریرت ہیں 1950 اور 65 کے بیچ امریکہ کی بہور اور ڈالر منافع بھیجا گیا ادیو پردان دیشوں میں ادیو کی کرن کے کارن بائیو اور جل پردوسن کی سمسی پیدا ہو گئی جرور بہت ایک سمریدی آئی ہے لیکن جتنے ہی ادھک ادھک جل اور بائیو کا پردوسن ہوا ہے ہوا اور پانی تو پرانی ماتر کے لئے پرکرتی کی دو مل دینے ہیں انہی پر سارا جیون نرور ہے لیکن کئی پرکار کے رسائن کے اپیو سے جیب سی سی ایندھن کے جلنے سے ہوا میں کارون ڈائی اوکسائیڈ نیٹروجون اوکسائیڈ سلف آکسائیڈ جیسی گیسے مل گئی ہیں اور ان کا پرکار کم کرنے کے لئے ہم لوگ عام طور پر اس غلط پہیم میں رہتے ہیں کہ جیرلی ایسے تو آ رہی ہیں ان کا پرکار کرنے کے تکنیقی اپائے ہیں لیکن ان کی پرکار کم کرنے کے لئے جو تکنیقی اپائے ہیں بہت خرچی لے اور ست پرسط شفل نہیں میں برلین میں گیا تھا دو برس پہلے اپٹوبر کے مہنے میں گیا تو وہاں کی مات آئیں بہت دکھی تیج ہوا چل رہی تھی اتنی تھنڈی ہوا چل رہی ہیں انہوں نے کہ ٹھیک ہے کچھ دن میں برخ پڑے جاڑے کی دنوں اور ہوا نہیں چلے گی ہمارے رہیں گے تو اس کو ورداثت نہیں کر سکتے اور وہاں پر بچوں کی ایک نئی بیماری فیلی ہے اس کا نام ہے سیڈو کروپ وہ سانس نہیں لے سکتے اور مر جاتے تو تکنیکی کے اب ایک بات اور ہے کچھ لوگ اکسیجن کی بات بہت ہلکے پن سے لیتے ہیں لیکن آج ہم سامان جی منڈل میں نہیں رہتی آج تو ہم ایک تکنیکی منڈل میں رہ رہے ہیں ٹیکنو اسپیر میں رہ 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 اور اس تکنیکی منڈل کی اکسیجن کی آوست سکتہ ہیں سامان نے جی دھاریوں سے پندرہ گناہ عدیق ہیں دنیا کے سب جی دھاریوں کی جتنی اکسیجن کی آوست سکتہ ہے پندرہ گناہ زیادہ اس تکنیکی منڈل کی آوست سکتہ ہے تو جساک تواں کا پروہ مانو کے اس نے دونوں کے پیچ کا فرق مٹا دیا ہے دونوں میں سامان روپ سے اس کا آکرمن ہے چاہے پوروی جرمنی ہو چاہے پسیمی جرمنی ہو برشو بن کانگریس میں تو سب ہی دیسوں کی پرتینتی موجود تھے تو روس نے بھی کہا کہ ہماری بھی بیپدہ ہے ہمارے بہت بڑے بڑے جنگل سماپ ہو گئے جرمنی کے سویڈن کے ایلپ میں ساٹھ پرشت پیڑ اس تیجا بھی برشا سے پیڑی تھے اور سویڈن کے ایک بن بیگیانی ریم روڈ بیشو بن کانگریس میں بیگیانی تو کبھی روتے نہیں لیکن اس نے روتے روتے کہا کہ اس بیپدہ کا ہمارے پاس کوئی راج نہیں ہمارا ساموئی بھوشت خطرے میں ہے اور جس بائیو میں پیڑ تھانس لیتے ہیں اس میں ملی ہانکاری گیسیں تیجابی بستویں آدھی ان کی پتیوں کو نسٹ کرتی ہیں اور اس میں کئی آنترک کریاؤں میں گڑڑڑی پیدا ہوتی ہے جمین کا تیجابی کرن کے کارن دھیرے دھیرے پریورتن آ رہا ہے اور تیسرا پریورتن جس کا اثر ایک شتابدی میں پتا لگے گا وہ وائی منڈل میں کاربن ڈائی اوکسائٹ کے پریمان میں وردی کا ہے ان کا بن اور اس دھرتی پر سب اور سویڈن میں پچاس ہزار جھلوں میں سے اکیس پریسط وشاکت ہو چکی ہے دوسرا پر پر بھاہ جو عدیوگی کرن کا پانی پر پڑھا ہے ایک اور تو ندیا وشاکت ہو گئی ہے لیکن ادھر پانی وشاکت ہو گیا دوسری طرف پانی کی آوشکت بڑھ گئی اور پانی کا ان کو سدھی کرن کرنا پڑتا ہے کہتے ہیں کہ سن 2000 میں امریکہ کے پاس کئول 20 منٹ کے لئے سدھ پانی پینے کے لئے رہ جائے اگر ان کے سدھی کرنے کے ینتر جو ہو جائے تو ان کے اوپر ایک مہا بھپتہ آ جائے اس لئے ایک اور دوسری بات یہ ہوئی شاوبر گر جو آسٹریہ کے ایک ویجیانک تھے انہوں نے چالیس کے دشک میں ہی پالیا تھا کہ جب ہم ندی کے پراکرت پرواہ کو روک دیتے ہیں جو کہ آج سامان نے ہو گیا کیونکہ آج بینا باند بنائے بڑی جھیلیں بنائے پانی کے آپورتی نہیں ہو سکتی ہے تو انہوں نے کہا باند بنائے جھیل بنائے سواب ندی کا پرواہ روکر ندی کی جل کی جیون شکتی ہے اسی طرح سے نلوں میں پانی ڈال کر خاص طور سے لوہی کے نلوں میں یہ پانی کے جیون سماپ تو جاتا ہے تو اس نے کہا جیسے ہمارے کہتے تھے تامے کے پاتر میں رکھو اس نے کہا تامے کا نل ٹھیک ہے باقی میں یہ پانی تو مردہ ہو جاتا آج ساری دنیا کے لئے جو سب سے بڑا خطرہ ہے جس کو کم لوگ سمجھتے ہیں وہ مردہ پانی پینے کی وجہ سے ہم سب کے سب مردہ پانی پی رہے ہیں اس لئے ہم موت کی طرف جا رہے ہیں نئی نئی بیماریاں کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں بکاس کا ایک دوسرا مان دنڈ ہے ادھک ادھک ارجا کا اوپیو تو واسطہ میں آدھریک منوشی کی جیبن میں ایک چھن ایسا نہیں ہے جہاں بینہ ارجا کے کام چلتا ہو گھر میں رسوی بنانے سے لے دفتر کے کام میں تو ارجا کی آوست سکتا پڑتی ہے اور اس ارجا کی پورتی کہاں سے ہوتی ہے کوئلے سے پیٹرول امپادار سے پن بجلی اور آنوک سکتی سے اور بائیو پردوسن کا مکھے کارن جو ہے دھرتی کے اندر جو چھپے بیئے یہ جیب سے ایندن ہے چاہے وہ کوئلے کے روپ میں ہے چاہے آنوک سکتی کے روپ میں ہے چاہے پیٹرول کے روپ میں ہے جب ہم اس کا کم مستن کرتے ہیں تو اسی سے یہ شارہ پردوسن پیدا ہوتا کہ پرمانو جو بجلی گھر ہیں ان کو ٹھکانے لگانے کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہمارے یہ کس طرح کی بات چل پڑی ہے سب سے سستی بجلی ہے سنتیس پیسہ پرتی یونیٹ لیکن ابھی کسی کو یہ پتا نہیں کہ ان کو ٹھکانے لگانے کا خرچہ کتنا ہے کم سے کم دو سو کروڑ روپا اور اس میں بھی یہ شرکشت نہیں ہے وہ پرباو چھتر رہنا چاہیے سمپن دیش کا ورنہ سمپن تا ٹکی نہیں سکتی ہے آج آپ دیکھیں گے جو مدی پورو کے دیش ہیں اور جو افریقہ کے دیش ہیں ان پر شہد کی مکھی کی طرح چپ کے ہوئے لوگ اس لیے کیونکہ تیل کے بھنڈار ہیں خانجز کے بھنڈار ہیں اور یہ دنیا کے جو اب اکس دیش مانے جاتے ہیں ان کے لئے اتنی بڑی بڑی تھیلیاں کیوں آ رہی ہے کیونکہ ان کے پاس پراکرتک سمپدہ بھرپور ہے برٹین میں house of commons کی سربدلیہ کمیٹی کی ریپورٹ کے امسار برٹین کے سیل فیلڈ پرمان سنینتر کارن آئرین کے سمدر میں بہت دور تک ریڈیو دھرمیتہ ہے ایسی بات نہیں کہ اس پردوسر کا پروہ کے دنی دیش تک سیمی تو ان کے بیباب کو قیم رکھنی کی قیمت دنیا کے قریب دیش کو چکانی پڑتی ہے بیدیش بیاب پر آدھاریت ارث بیوستہ کو ٹکائے رکھنے کے لئے انہیں کچھے مال کے بھنداروں مکھتہ خنیش دیل دھاتو اور لکڑی پر نینترن رکھنا پاس ہے تو دھنی دیش اس نینترن کا ایک اپنا پرتقس ساسن رہے اور ان سرکاروں کے دورہ وہ اپنے سوارتھوں کی پورتی من مانے ڈھن سے کرتے ہیں دوسرے وہ یدھ کا منو بیت برن بنائے رکھتے ہیں بشو کے تیاس میں سورکش پر کبھی بھی اتنا خرچہ نہیں ہوا ہے جتنا اس سمیں ہو رہا ہے جب دوسرا ہوا تھا تی خرچہ تین پرشت تھا اور یہ یدھ تو اس لئے لڑا گیا تھا کہ ہم دنیا میں سانتی کی ستھاپ نہ کریں گے لیکن ایسی سانتی ستھاپ ہوئی ابھی ڈیفنس پر خرچہ ہے وہ چھے پرشت ہوگی اور اس یدھ میں سانتی ستھاپ نا کے لئے تین کروڑ لوگ مارے گئے تھے تین کروڑ جخم ہوئے دو کروڑ کو گھر چھوڑ ہوئے تھے تو آج کل شانتی کے پریاش کے لئے یعنی یدھ کی تیاری کے لئے سورکش کے لئے دنیا میں 80,000 کروڑ روپے بارش خرچہ ہوتا ہے اور اس میں جو بکاس کے کو پیٹ بھرنے کو کھانا اور کپڑا اور شر چھپانے کو چھت نہیں ہے آشت رجن بھردی ہو گئی ید یک بیوشائے بن گیا اور اس بیوشائے کا دھنی دیشوں کی ارث بیوستہ میں مہت پورن یوگ دان ہے اس کو چالو رکھنے کے لئے وہ گریب دیشوں میں پڑوشی کے خطرے کا بات برن بنائے رکھتے ہیں اور انہیں ہتھیار دے کر رکھشا کونی کی مہت پورن بھومی کا دہ کرتے ہیں یہ رکھشا ہتھیار وں کے بدلے اپنے من پسند کی چیزیں لے لیتے رکھشا اور بکاس کی دھنی دیشوں کی پدتیوں پر چلنے کے لیے گریب دیشوں کو بدیشی مدرہ کی آوشت پڑتی ہے اور ان کے لیے بدیشی مدرہ بھگوان سے بھی ادھک مہت پورن ہو گئی اس کو ارجی کرنے کے لیے وہ اپنے مٹی کے اپنی نیلامی کر بیٹھتے ہیں آج کل اس نکٹی بندی بنوں کی ٹروپیکل سب لوگوں کا ان چھتروں میں پدار پڑ نہیں ہوا تھا وہ اپنے بنوں سے کھانا بھی لیتے تھے اور اسی سے جندہ رہتے تھے ان کی خوراک پند مول تھے پھل تھے بنے جنتوں بھی سامل تھے لیکن جو ہماری عدیوگی سبیتہ ہے اس کا وکاسی ترکردی کے لوٹ پر لگی اور اس کا نریات کس طرح بہت تیجی سے بڑھ رہا ہے سن پچاس میں یہ جو دنیا کے تین عدیوگی کشتر تھے یہ کیول 42 لاخ گھن میٹر لکڑی پرتی ورش آیات کرتے تھے لیکن ابھی یہ 6 کروڑ 60 لاخ گھن میٹر لکڑی سن اسی میں آیات کرتے یعنی تیس ورشوں میں پندر سو پرشت کی وردی اس میں ہوئی ہے اور اس لکڑی کا آیات کیوں کرتے ہیں بھنی دیش پسلے اپریل میں مجھے انگلینڈ کے ورکشوں کے بارے میں شمیلن ہو رہا تھا تو وہاں ہمارے مطر لے گئے اس سوا میں انگلینڈ کے بن پریابرن بھد بھد تھے تو جو پریابرن بھد تھے انہوں نے کہا تم اس دیش کو توا کر رہے ہو کیونکہ تم یہاں سب جگہ شنک دھاری ورکش لگا رہے ہو چیڑ چیڑ لگا رہے ہو تو بھائی ہم کریں کیا اس دیش کی آوست اتنے زیادہ ہیں اس کی پورتی کیسے ہوگی تو انگلینڈ کے پریابرن بھادیوں نے اس پر سخت آ پت تھی کی ہمارے چیڑ نہیں لگنا چاہیے تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی ہمیں دیش سے لکڑی آیات کرنی پڑتی ہے اور جن دیش سے ہم لکڑی آیات کر رہے ہیں وہاں کے جو غریب لوگ ہیں ان پر اثر پڑتا ہے وہاں کے پریابرن پر برا اثر پڑتا ہے اس لئے ہم کو صاب لم بھی بن چاہیے تو آپ جانتے ہیں پریابرن بھی چیز ہم تجارت کرتے ہیں ہم یہاں سے چیز بھیجیں گے گرم دیش ہیں ان کو ہمارے لئے لگڑی پر جو حرید دل ہے وہ کافی آگے بڑھ گیا انہوں نے اس بر سپنا پہلا راستری پریابرن سمیلن کیا اور مجھے بھی بہت آگرہ پور وقت اس میں بلایا تو وہاں میں پھر یہ بیس چھڑ پڑی کہ ہم گریب لوگوں کے لئے کیا کر رہے ہیں گریب دیش کے کے لئے کیا کر رہے ہیں وہاں کے بنوں کو بچانے کے لئے کیا کر رہے ہیں تو سرکار کے اور سے جواب ملا کہ ہم ان کو آرثک سائتہ دے رہے ہیں تو میں نے کہا آرثک سائتہ تو آپ رہنے دیجئے میری آپ سے ایک پراتھنا ہے وہاں سے جو آپ لکڑی کا آیات بند کرتے ہیں سب دھنی دیجئے جو آپ لکڑی کا آیات کر رہے ہیں وہاں سے اس کو بند کر دیجئے تو وہاں کے جنگل بچ جائیں گے اور یہ ایک بیواری قدم ہوگا اور جرمنی کے اس قدم کے سروتر شاہ آنا ہوگی اور دوسرے دیشوں میں جو ڈال سکیں گے جرمنی نے بند کر دیا آب بھی کر تو لکڑی ادیوگ نے کہا کہ کوئی بہت زیادہ تھوڑی مانگ آتے ہیں ہم تو صرف پندر لاک گھن میٹر لکڑی کا آیات کرتے ہیں اور اپنے یہاں سے دو کروڑ نبی لاک گھن میٹر لکڑی دوسرے دیشوں کو نریاد کرتے ہیں تو آپ اس گھر نندے کو لوگ کیسے سمجھتے کہ بھائی دو کروڑ نبی لاک بہار بھیج رہے ہیں اور صرف پندر لاک اندر مانگ رہے ہیں تو پریابران بدوں نے پھر پوچھا تو جب اتنی لکڑی ہمارے پاس ہے تو کیوں مانگ رہے ہو تو انہوں نے آخر میں کہا اب تم ہی بتاؤ کہ تم پیانو بجانا چھوڑ دوگے اس لکڑی سے پیانو بن جاتے یہ لکڑی خوبصورت ہے ٹکاؤ ہے سستی ہے اور اس سے بہت سی بست میں بنتی ہے تو مجھے اتنت بھاری حدی سے کہنا پڑتا ہے کہ سوڑی جل لینڈ میں وہاں کے جو پرتیسٹھا کی چیز بن گئی دھنی دیشوں کی پرتیسٹھا کو قائم رکھنے کے لئے بریب دیشوں کے جنگل تواہ ہو رہے ہیں اتنی بات نہیں ہے جاپان اپنے مانس پیدا کرنے کے لئے امیجن کے جنگلوں کی حجامت کر رہا ہے امیجن کے جنگلوں میں ان کے بھینسا فار اور شہنکت راج امریکہ کا سارا جو مانس ہے دکھنی امریکہ کے جنگلوں سے آتا ہے تو ان بنوں کی کٹائی سے مٹی کا چھرن موسم میں پریورتن سوخہ اور اکال گریب دیشوں میں ایک سامان نے گھٹنا ہو گئی ہے اور جو سم سیتوسن بن ہے یورپ کے جو بن ہیں ان سے بھین جو اس نکٹی بندی بن ہیں ان کی سم رج بہت جتل ہو تھوڑی جگہ پر آپ کئی پرکار کی بن سپتک پریجاتیاں پائیں گے اور کئی پرکار کے جیب جنت پائیں گے اور ان کا آپس میں ان نیو نیاس سم بند ہوتا ہے کوئی بھاری دست پرینام یہ ہوا ہے کہ کئی بن سپتی پریجاتیاں ہمیشہ کے لئے لکھ ہو گئی ہیں سن سہتر میں جو جانج پر تال کی گئی تھی تو اس میں انمان تھا کہ 20 ہزار پریجاتیاں لکھ ہوئی ہیں لیکن ابھی کیو گارڈن کی اور سے ریپورٹ نکلی ہے ان 60 ہزار پریجاتیاں جو ہیں جو کی 20 اور 25 پریجاتیاں قریب ہیں سب پریجاتیاں کے ان کے لکھ ہو جانے کا خطرہ ہے سن دو ہزار تک اور کیو وال اتنے نہیں اب آپ دیکھیں جیب جن تو کس طرح لکھ ہو رہے ہیں کچھ ورش پہلے 7 فٹ گئرے سمدر میں دھائی سو جاتیاں سمدری جیب کی پائی گئی تھی اب ان میں سے تیس ہی رہ گئی ہے تو ہم اس غلط فہن میں نہیں رہنا چاہیئے کہ سب گھٹنائیں ہم سے دور دیسوں میں رہی ہیں اور ہمارا اس سے کوئی شمد نہیں ہے وست تو یہ ہے کہ دنیا کے جو رہے سہے اس نکٹی بند بند ہیں وہ ساری مانو جاتی کہ پرانو بھائی کے بھند آرہ اس کے علاوہ بند کاربن ڈائوکسائیڈ کا پرچوسن بھی کرتے ہیں اس سمی بنوں کا بن آس اس لئے جاگت چندہ کا بشاہ بنا ہے اب آپ دیکھ لیجے اپنے دیش میں آجادی کے بند چھتر کے وال آدھ رہ گیا ہے اور یہ 11 پرشت کے قریب ہے اس میں بھی جو اصلی جنگل ہے جو 60 پرشت جس میں گھنط ہونا چاہیئے جو بن کا کارے کر سکتے ہیں تو بہت ہی کم ہے اور پھر وہ ہی بن جس کا گھنط بہت گھنہ ہو اسی میں مٹی کا چھڑن روکنے کی چھمتا ہوتی ہے اور پانی کا سندکشن کرنے کی چھمتا ہوتی ہے بھارت میں بنوں کا بیابارک دوہن پرارم ہوا اور East India company کے بڑھتے ہوئے بیابار کے کارن اور یورپ میں جو لڑائیان لڑ رہے تھے وہاں ان کے لکڑی پر پڑی اس کے بعد تو ریلوں کی آوشکتہ پڑی انہوں نے دیکھا کتنا بڑا دیش ہے جب سندسطہ ان کا بپلغ ہوا اس پر شاشن کرنے کے لیے ٹھیک یا پیاد بیابستہ چاہیے تو پھر ریلیں بچھانے کے لیے لکڑی کی آوشکتہ پڑی اور پھر نگر جب بڑھنے لگے ان کے لیے لکڑی کی آوشکتہ پڑی اور پھر پھر دونوں مہایدوں کی ان کے آوشکتہ کو پورا کرنے کے لیے بنو کا صفائیہ ہوا تو آجادی کے بعد کھیتی کے بستار باند اور انہ وکاس یوجناؤں کے لیے بیالیس لاک ہیکٹر بنو کا صفائیہ ہوا اور یہ جو پسٹیمی ڈھنکے وکاس کے ساتھ کرشی کے بیابارک پربند کا وچار بھی جوڑا ہوا ہے اب کرشی کا جو بیابارک پربند ہے اس کا بنو پر دو پرکار کا اثر پڑا پہلا اثر تو یہ پڑا کہ جو مصر پراکرت بند تھے ان کی جگہ پر ایکل پر پردتی کرشی کی بھی ایکل پر جاتی کی فصل اگانے کی نہیں ہے لیکن جیسے جیسے بنو کے کچھے مال کی جرعتیں بڑھنے لگی ہم نے کرشی کی ان پردتیوں کو بنو میں بھی لاغو کر دیا اور یہ بن جو تھے یہ لکڑی روڈیو کی کچھے مال کی کھانے بن داری بنو کے پن پانے سے پانی کے سروت سوکھ نے لگی ہمال میں بن مراش کے قارن پچھلے تیس ورشوں میں اتراخنڈ اور کمان کے چھتر میں 45 پرشت سروت سوکھ ہیں اور یہ کمان وشو ویدیالی کا حال کا ادھیان ہے پھر انہوں نے اس کی پسٹی کے لیے اس کا ندیوں کے بہاو پر اور انتظو گتہ سوچائی کی چھمتہ تسا بجلی کے اتراخن پر پرتکول پروبھاو پڑا ہے ہم سب جانتے ہیں ہماری جلبدیتی وجنہ ہیں جن میں تین تربائن ہیں ایک تربائن پورے سال چلے گا دو تربائن آٹ مہین چلے گی اور تینوں تربائن ہماری سب جلبدیتی وجنہ ہمارے میں بنی ہیں ان کا یہی حال ہے اور اسی طرح بنائی جاتے ہیں کیونکہ ندیوں کا بہاو ہے وہ بہت ہی استر ہو گیا دوسری ہماری پانی کی آوست بڑھتی جا رہے گی سان انیس سو پیچھتر میں جتنی ہماری پانی کی آوست تھی دو بھرنے لگیں گے تیری میں بات بنے نہیں لیکن بھاگی رثی کا تل 21 فٹ ہو گیا جو بے کلپک شرنگ بنانے کے لئے ملوہ ڈالا گیا اس سے تھوڑا سا ورود ہوا اسی سے بھاگی رثی 21 فٹ ہو گئی ہے پیسلے آٹھ ورشوں میں دوسری طرف یہ ہماری کا حال ہے لیکن پسچمی گھاٹ کا اور برا حال کیونکہ ہمارے کی نظیوں کو کچھ ہماری وں کے قارن ہماری بنی جو ہمارے سبھی اوبجاؤ میدان ہیں ندیوں کی گھاٹیوں میں ان کا اوبج اس لئے بنی کیونکہ ندیوں کے جلگرہن چھتروں کی اوبجاؤ مٹی تھی وہ یہاں پر بچھی اور اس کی وجہ سے یہ اوبجاؤ بنے ہیں یہ جنگل ایک طرح ایسے مٹی بنانے کے کار کھانے ہیں اور کچھ ورش پہلے یہیں جانپور کے کسانوں نے پایا کہ سب کرشی کی نئی پدتیں اپنانے کے باوجود بھی اور سنچائی کرنے کے باوجود بھی رسائن کھا جاننے کے باوجود بھی پیداوار گھٹ رہی ہے تو پھر کرشی بیگیانکوں کے پاس گئے کہ یہ کیا پاتے تنہوں نے کہ بھائی یہ ہمالے سے آنے والی ندیوں سے جو سنچائی کر رہے ہو یہ نہروں کے ساتھ ریت آ رہی ہے جن سے اپ جاؤ مٹی نہیں آتی ہے پہلے جب ہمالے سے باڑ آتی تھی تو میرٹ میں گنی کی خوب فصل ہوتی تھی لیکن اب ہمالے سے شروع بدل جانے کی وجہ سے مٹی بننے کی جو پرکریہ ہے اور کئی معاملوں میں جہاں شنکودھاری بن زیادہ بن گئے ہیں وہاں تیجابی کرن بڑی سنکھا میں ہونے لگا ہے اور تیجابی کرن کے قارن شنکودھاری برکس اکھڑنے بھی لگے ہیں تو مٹی کا تیجابی کرن ہے اور دوسری بات یہ جو میدانی شیطروں میں جو ریگستان بڑھ رہا ہے یہ دھیر دھیرے ہے اس کو بہت ایک دم آپ اس کا انہوں بہت نہیں کریں ہاں دیرہ دون جیسی جگہ میں ضرور ہے جہاں ہم بڑی چونہ پرابت کرنے کے لئے ابھی بھی خدا ہی جاری رکھی جاخن ندی کے 20 کلومیٹر کے شیطر کا سرویکشن کیا گیا ہر برس 5 میٹر کے حساب سے ریگستان بڑھتا جا رہا ہے تو وہاں تو اس پسٹ دکھائی دیتا ہے ریگستان لیکن دور میدانی شیطروں میں بھی جہاں یہ ندیاں ریت لے کر آ رہی ہیں دھرے دیرے ریگستان بڑھتا جا رہا ہے میں نے تو جب ہم کاسمیر سے کوئیمہ تک چلے تو جمہوں سے دے کر اور سلی گڑی تک کے سارے شیطر میں جس طرح کے بہت بستر ریگستان پھیلتے ہوئے دیکھے ہیں اور کچھ لوگوں کا نمانی ہے ایک پرتیسط کے حساب سے دیرے دیرے یہ بڑھتا جا رہا ہے بن مناز کا ایک اور پہلو سامنے آیا ہے کئی ستھانوں پر جن چیزوں سے بدیش مطرہ ملتی ہے ان کو پرابط کرنے کے لیے پرانے پرابط بن کاٹے جا رہے ہیں چائے کافی کاجو روڑ اب ان کا ایک بسیس دردناک درش مجھے منگلور میں پسچمی گھاٹ کے بنوں میں دیکھنے کو ملا وہاں پرانے پرابط بن تھے اور یہ گرم چیتر کے بن ہیں بہت تیجی سے اکتے ہیں کئی پرکار کے بن تھے ان کو کاٹ کر وہاں پر کاجو کا روپن کیا گیا منگلور کے بنوں میں تو اس سے یہ ہوا کہ کاجو کے پیڑ تو خیر ہو گئی لیکن اس کے چاروں طرف وہ اپی ٹیوریم آجائے کھر پتوار آجائے چاروں طرف اور اور جی بڑی بیپتہ وہاں کے لوگوں پر آئی ہو یہ بشال رکشوں پر شدیوں سے کھڑے تھے ان پر بندر رہتے تھے یہ سب بندر اتر کر نیچے آگئے اور کہیں آپ یا کہیں کہ وہ لکھنو نیواشیوں کی چھتوں پر ناشنے لگے ہوں گئے نہیں گاؤں کی خیتی کھتی نقشا نہیں کیا لیکن وہاں یہ بیماری فیل آدھی جس منکی فیور کر جی اور کرنا ٹک میں اس بیماری سے بڑی توائی ہوئی ہے اس سمیں بن 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 اور بھوچھرن کی توائی کی پرتی دیش میں بن چیتنا تو آئی ہے لیکن چیتنا نے ایک دوسری دیش لے لی لی کیون ادھکان لوگ یہ نہیں جانتے بند ایک جیویت بستوں کا سمدائی ہے اور اس سمدائی میں پیڑ سب سے بڑا ہے اور اس سمدائی میں بیبند جاتے ہیں ہیں کند مول بھی ہوتے ہیں کیڑے مکوڑے پسو پکشی سب ہوتے ہیں اب ہوا یہ کہ اس پرکار کے بند تو رہے نہیں گئے لیکن یہ ہمارے ہاں نئی چیتنا آرہی ہے اس نئی چیتنا کا شروع یہ ہے جس پیڑ سے زیادہ پیسہ ملے اس کو ہوگا نہیں کی پیڑ کا مطلب پیسہ ہوگیا پیڑ کا مطلب آکسیجن نہیں رہ گیا پیڑ کا مطلب پانی نہیں رہ گیا پیڑ کا مطلب مٹی نہیں رہ گیا اور پیڑوں کا سمائج تو ہم نے مانا ہی نہیں ہم نے یہ قطعہ نہیں مانا ہے کہ جس طرح سمائج میں ہم کو بڑھائی سکھ سپرکار کیونکہ سب سے بڑے جو برکش روپڑ کے کارے کرتا ہیں پکشی ہیں پکشی کی بسیرہ دینے پیڑ ہم نے نصر کر دی کیونکہ بہت سے برکش پرجاتیاں ایسی ہیں جن کا پناہ جن اچھی طرح سے تب ہی ہوتا ہے جب پکشی کے پیڑ سے پیچ آ جائے لیکن پکشی کے بسیرے ختم ہو گئے تو برکش کہاں سے رہیں گے تو یہ سکر بڑھنے والی جو پرجاتیاں ہیں یہ دھرتی سے بہت زیادہ پوشن بھی لیتی ہیں اور پانی بھی بہت زیادہ اوقرتی ہیں اور اس کا پرچار کے اول اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ جو بہت آسٹریہ کمپنیاں ہیں ان کو جلدی جلدی کچھا مال چاہیے وہ بہت عصہ دکھا رہی ہیں اور بھارت کی کرشی مولا کارت بیوستہ پر اس کا یناس کاری پروفا پڑھنے والا ہے کئی پردیشوں میں استثیتی پیدا ہو گئی ہے بڑے کسان نے تو اگر اگر گنی اسے لگا لیں پانچ دس برش میں پیسہ مل جائے لیکن اس کا اگلے پچاس برشوں میں کیا پروفا پڑے گا اس کو کوئی نہیں بتا سکتا ہے میں نے امریکہ کے سیارٹوں میں استثت واسنگ تنیر ورشیٹی کے جو فورسٹری بیباغ ہے ان سے پوچھا کہ آپ تین سو برشوں سے ایکل پر جاتی کے پیڑ ڈگا رہے ہو مٹی پر اس کا کیا اثر پڑا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں ابھی تک اس کا دھن نہیں کیا ہے لیکن اب کر رہے ہیں کچھ دیشوں نے جنہوں نے اس کا دھن کر لیا جرمنی نے سوڑی جلینڈ میں تو خیر پرانی پرثہ تھی انہوں نے اپنی پرانی پرثہ کو قیم رکھا ہے پرانے برکشوں کو انہوں نے ایکدم ایکل پرجاتی کے بجائے اب مستر پرجاتی کے بنوں کو گھانا پرانی کر دیا ہے دوسری ایک بڑی بھاری بیپتہ ہمارے اوپر جو آئی ہے اور جس کو میں بہت بڑا سنکٹ مانتا ہوں اور یہ اس بھوگوازی سبھتا کی دین ہے اب کھیتی ڈیجل پیٹرول پر آسکت ہو گئی ہے اور آج کل اگر آپ سچ پوچھیں تو ہم ان کے روپ میں تیل کھا رہے ہیں ہماری کھیتی میں تیل کی جیدہ سے جیدہ آوستق پر بڑھ رہی ہے ڈیجل کی پیٹرول کی کچھ پمپس کے لیے اور کچھ ٹریکٹرز کے لیے اس پرکار سے پوری کی پوری بیوستہ اس طرح کی ہو گئی ہے اور رسائنی کھادوں نے کھیتوں کو ہمارے نسے بازی بنا دیا ہے کئی کشان مجھ سے کہتے ہیں کہ اس کو اتنے رسائنی کھاد کی جرد ہوتی ہے جب تک پورا ڈوج نہ دو تب تک مانتے نہیں پوری فسل ہی نہیں دیتا ہے تو گیرے ہوتے جا رہے ہیں بنو کے بناش کردی بیاباری فسل یوگانے کے سب سے بھینکرد اس پرنام میں ہوئے اس سے ساری منش جاتی کو سبق سکھنا چاہیے جب امریکہ کی دھرتی پر کولمبس اترے تھے سبیتہ سکھانے کے لئے تو وہاں اسی کروڑ اکڑ بن تھے ان کرشی ایک جیون پدھتی نے رہ کر بیابار بن گئی اب تو نیا شب ہی چل گیا مجھے ایک بڑی کرشی بیگیانک نے کہا ایک پتری کا لکھائی کہنے لگی اب اگریک کلتی اور نہیں چلے گا اگرونومی چلے گی میں کہا یہ تو سسکرٹی تھی بھائی انا وہاں کے ایک ویدوان لےخک ہے ویس جیکسن وہ کہتا ہے پسلے پچاس ورشوں میں ہمارے دیش نے چالیس لاک کسان کھو دی چالیس لاک بیگی جو کی کھیتی کرتے تھے کسانی کرتے تھے اب وہ کسان نہیں رہ گئے ایک ہی ورش میں سنتیس ہجار کسانوں کو کام چھوڑنا پڑا بند پرم پرا سے کھیتی کرنے والے لوگ وہاں رہی نہیں گئے اب تو کرشی بھومی کی گنو وطا بھی سما اور میں نے دیکھا سب جگہ فارم فور سیل فارم وکری کے لئے کیوں ہے جگہ جگہ کہنے لگے چار پانچ سال اس میں کھیتی کی جتنا رس نچوڑنا تھا نچوڑ لیا اب اس نے سمجھا یہ گھاٹے کا آیا کہاں گیا اب دوسرا آدمی اس کو لے گا اور اس میں سے کچھ نچوڑے گا چلائے گا تو انتطو گتو کشی کی چھیتر میں یہ پرشتی ہونے والی ہے اگر ہم چھیتی کا بیاپاری کرن کریں بھارت کی جو تتکالی سمجھ ہماری بہت بڑے پیمانے پر ہونے والا بھو چھرن ہے اب بی بی بورا صاحب تو کہتے ہی ہیں کہ ہر سال 600 کروڑ ٹرم مٹی ہماری شمدر میں جا رہی ہے اس مٹی کو پھر واپس نہیں لا سکتے ہیں اور ہم رشائن خات کے کار خانے کھولتے جا رہے ہیں لیکن اس مٹی کے ساتھ سو کروڑ روپے قیمت کے کروبرک جو ہے سمجھ میں بھیجتے جا رہے ہیں اس پرکار بھوکبادی سبیتہ نے مانو جاتی کو تین تحفے دی ید پردوسن اور بھوکمری ان میں سے میں پردوسن کو وکاس کی کوخمے سے ہوا ہے اور اس کی شروعات مانو کی بھوگ لپشا واسنہ کو بھلکا کر ہوتی ہے اس لئے جب تک مول پر 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 نہیں ہوگا گریب دیشوں کو اس سے مقت رہنے کی کوئی آشا نہیں ہے ابھی دنیا کے عدیقان دیشوں کی جنہیں وکاس سیل حل بکسیت اور عبکسیت کی سنگیا دی گئی ہے مکھ سمسی مٹی کے چھرن اور جل سنکٹ کی ہے لیکن پسچی میرنگ کے وکاس اور ادیوگ کی چیندری کرن کے ساتھ جل اور وائیو تثہ دھنی پردوشن کی سمسی ان دیشوں کے نگروں میں جتل روپ دارن کرنے یہاں پر جن سنکھ کا گھنت ادھک ہے ایک اور بات ہے وہاں جن سنکھ کا گھنت تو کم ہے اس لئے وہاں جو مسیبت آئے گی اس کا اثر کم پڑے گا لیکن یہاں جو درغٹ نہ ہوگی وہ بھوپال ہم نے دیکھی لیا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک چیتاؤنی ہے بکاس کی اس دور میں سامل ہونے والا ید سے بچ نہیں سکتا کیونکہ ید کی تیاریوں کے پیچھے باجار اور پروہاو چھتر کا لالچ ہے پھر نردن تک سوال آتا ہے آج گریبی کے مکھ کارن دھنوانوں کے بیبھب کو قائم رکھنے کیا جانے والا سوشن ہے ایتھوپیا کے اکال نے سپسٹ کر دیا ہے کس پرکار مٹی کے اپجاؤپن کی نیلامی کی تراشدی سرب سادار کو بھگت نہیں پڑتی ہے ایتھوپیا کی جو اچھی جمین تھی اس میں نریات کے لئے چیزیں پیدا کی جاتی تھی آتا دنیا کے وچار مان لوگ اور منی سی پکار پکار کر بھشمال سوری سبیتہ کی خلاف آواز اٹھاتے رہے ہیں یہ آواز پچھلی ستابدی میں پسچم میں اٹھ گئی تھی اور انگلینڈ میں رسکن نے اس کو چنوٹی دی تو امریکہ میں تھوڑوں نہیں دی تھوڑوں نے کہا مجھے آسچر ہوتا ہے کہ دوسرے پیڑ کے کٹنے گلیری چھلانگ مار کر دوسرے پیڑ پر چلی گئی لیکن کھلاڑی والا اس کے جڑوں پر بھی پرہار کرنے کی تیاری کر رہا ہے لیکن مانو جاتے راہ بھٹک گئی ہے جنگلی پن سے اوپر کی اور کی سڑک حلہ گلہ بھوٹک بات اور جیبن کی اور نہیں جاتی سہی مارک پانی کے لیے باسطفقت کی اور اپنے مول کی اور لوٹ نا پڑتا ہے وہیں سے باسطفقت سبیتہ کی اور نہ کہ ایک بناوٹی جیبن کی اور بڑھا جا سکتا ہے پرند تو تھوڑو کو اس کے یکی لوگوں نے پاگلی کہا آپ کو معلوم ہوگا اس قید کھانے میں بند تھا اور اس کا سہی پاڑھی جو راشت پتی تھا وہاں گیا اس نے کہا تھوڑو تم یہاں کیسے ہو اس نے کہ مجھے تاجوب ہو رہا ہے کہ تم بھار کیسے ہو سب صحیح دماغ کے آدمی کو یہ رہنا چاہیے تو اس سمیہ تو بھلے ہی اس کو جو تھوڑو کے وچار تھے ان کو نہیں سنا گیا لیکن میں نے دیکھا کہ آج پس سم کے یوبکوں کے لیے تھوڑو کے وچار ایک گیتہ ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ ہم یہ سے آگے کی طرف بڑھیں یہ کہ بھاار نکرنے کا راستہ کیا ہے میں سب کے چرونوں میں نمشکار کر کے آج کا بھاشن یہ سم آپ کرتا ہوں